اسلام علیکم ناظرین آپ سب کیسے ہیں امید سب خیر سے ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو السلامت رکھیں تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی مشہور صغات اور اس کی باغ کی سیئر کراؤں گا اور مکمل تفصیل دیں گی اس ویڈی میں آپ کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس باغ کے مالک سے ہمارے ملاقات ہوئی تو اس کے ساتھ بھی کافی باتیں ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ساتھ رہے گی اور ویڈیو کو پھوری دیکھے گا اگر جن دوسرے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چنل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائیے میروانی چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ پہلا ایک آن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ریڈی ہے تقرباً دو تین دنوں میں یہ پکنے والی ہے یہاں کے سیپ ناظرین یہ بہت مشہور ہے اکثر اس جگہ کے سیپ سے جوس نکالنے کیلئے یہ سیپس استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا سکوں یہاں کہ جو گولڈن سیپ ہیں ابھی اس کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں کہ یہ کہیسا لگ رہا ہے یہ گولڈن سیپ ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جگہ بھی ہے ساری جو سائٹس ہیں وہ گرین ری سے بری ہوئی ہے یہ امائیت ہے یہ لال پٹھا ہے یہ امائیت ہے یہ امائیت ہے آدم جا آدم جا یہ اس لال پٹھا ہے اور یہ اس لال پٹھا ہے باغ کا مالک ہے ابھیر بائی زندہ یہ چائے نکالی ہے اور چائے بھی بالکل خالص دودھ سے بنی ہوئی ہے یہ بہت خائدہ یہ بکریاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں گائے بھینس وغیرہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ وادی و تروٹ میں اپرس کا سیزن اپنے عروش پر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن سیپ کی ابھی یہ پکنے والی ہے تو وادی و تروٹ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ سواد سے پراپر منگورہ سیٹی سے ایک سو بیس کمنٹ کے فاصلے پر وادی و تروٹ واقعہ ہے تو یہاں پہ کافی ویلیجس ہیں مختلف قسم کے فاصلیں یہاں پہ ہوتی ہیں یہاں کے علو، شلغم اور اسی طرح مٹر وغیرہ اور پھلوں میں یہ سیپ یہاں کے بہت مشہور ہے اور اس سیپ سے اکثر یہ جوس کیلئے اس سیپ کو استعمال کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اور ہر جگہ آپ کو یہاں پہ گرینری نظر آئے گی موسیقی 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 اور جیر دیتا ہے اور یہ جو سیپ نظر آ رہا ہے ناظرین یہ بھی سیپ کی قسم ہے ابھی تم نام مجھے نہیں آتا کہ اس کو کیا بولتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ بھی بہت زبردر سمیٹھا ذائقہ ہے اس کا ذائقہ ہے یہ نیچی جو آپ کو نظر آرائی ناظرین یہ شلغم کی فصل ہے میں ہوں اس کا ایک راست ہے اب تک لئے پڑیخ میں پڑیخ حاضر چندوار شہر مجھے ہیں مجھے ہیں لہذا کی طورت ہے ؟ خدیر مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں اگر یہ ایک الگ قسم کی اگر اس کو باغ پل کہتے ہیں یہ دوسری قسم پلکی اس نے چترال میں تھی کیا کہنا تھی؟ اس نے چترال میں تھی نسل کیا اس نے چترال میں تھی تاثیلی کالام اور درور امی علاقہ میں تھی اس نے رین نسل تھی اس نے ادیسی ارمن بوای انمی مان لیت اس نے چترال میں تاثیلی کالام اور درور امی علاقہ میں تاثیلی کالام سو روپے کے لڑیا ٹھیک 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 ابھی ناظرین ہم جا رہے ہیں ادھر کچھ سیپ سٹور کیا ہوا ہے ٹھیک تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سیپ اس طرح یہ سٹور کر رہے ہیں ماشاءاللہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ریوڈی ہے لیکن سیپ ماشاءاللہ یہاں کی ناظرین آپ کو آپ میں دکھا سکوں تو یہ ایک یونیک قسم کے اپل ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت کم ملیں گے ہمارکیٹ میں بھی خوف پہلے ہمارکیٹ میں بھائی جائے ہمارکیٹ میں بھائی جائے ناظرین آپ کو ایک ملیں گے ہمارکیٹ میں بھائی جائے دوئی جائے اور یہ بھائی جائے اور یہ بھائی جائے قدیر خان تو بہت محنتی ہے اور اس سارے کام اس نے یہ سنبھال کیا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ علاق قسم کی سیب ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ بہت کم جگہوں پر ہے اور ہمیں بہت خوش بھی ہوں اس سال سیب کی جو ریٹ ہے منڈائی میں وہ بھی مہنگی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا بلا کر دے گا اور ہمیں اس میں کافی منافع دے گا باقی ہم میند کر رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالی اس کا بندہ دے گا ہمیں ہم نے اس باغ مالک سے پوچھا کہ اس باغ کے ٹوٹل سالانہ پیداوار کتنی ہے تو اس نے بولا کہ ہم اس باغ سے تقریباً سات آٹھ سو کارٹن سیپ یہاں سے نکالتے ہیں تو یہ کافی بڑی پیداوار ہے ناظرین ہمیں کھانے کے لیے کچھ سیپ نیچے لے کے آرہا اسے کو پہر پہش دے گا اور تاکریبای کو پچھا پہنے کے لیے یہ میں تقریبا ہے یہ آپ شوڑ ہیں یہ ہے یہ ہے کہ ان کو پہجیل ساتھ نہیں دے ؟ جب پہجیل ساتھ آپ کو پہجیل ساتھ نہیں دے آپ کو پہجیل ساتھ نہیں دے ان کے ویدیو آپ کو کیسے لگی؟ ضرور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں